اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اسلام علیکم آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں میٹھے سموسے کیونکہ رمضان آ چکا ہے اس کے لیے ہم لوگ ترہ ترہ کے سموسے بنائیں گے تو آج ہم میٹھا سموسا بنائیں گے تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں چاہیے یہ میرے پاس سموسے والی پٹیاں ہیں یہ چھوٹے سائز کا چاہیے یہ ہے ہمیں یہ آپ کے پاس اگر بڑا ہے تو اس طریقے سے آپ کٹ کر لیں اس کو گھر میں بھی ہم لوگ بنا سکتے ہیں میدے سے اس طریقے کی پٹی بنا سکتے ہیں تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بنانا میرے پاس چیز ہے چیز کیوب ہے یہ اس کو ہم لوگ فل کریں گے اس میں ہم لوگ گجیا والی بھی فلنگ کر سکتے ہیں اور خویا بھی فل کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے آپ کو جو چیز پسند ہے آپ کریے تو آج ہم اس میں چیز فل کریں گے اور یہ ہم نے کچھ بنا کر رکھا ہے ابھی دکھاتے بھی کیسے بنانا ہے اور اس کے لیے پھر ہمیں چاہیے شکر شیرہ چاہیے شیرے میں ڈپ کریں گے ہم لوگ تو ہم نے 3 4 cup شکر لیا ہوا ہے اور half cup پانی لیا ہوا ہے اس کا ہم لوگ شیرہ بنا لیں گے اور کچھ ہم لوگ دو طریقے سے بنائیں گے کچھ میں ڈرائی فروٹس ڈالیں گے یہ ڈرائی فروٹس ہم نے گھر میں ہی کٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو بھی کبھی چینل پر دکھائیں گے یہ کیسے آپ بہت دن تک اس کو اس طریقے سے فریج میں کٹ کے رکھ سکتی ہیں پسہ اور یہ بادام اور تھوڑے سے پہ ہم لوگتے لیے یوز کریں گے اور یہ الانچی پاؤڈر ہمیں چاہیے تھوڑا اس کے چار ٹوڑے کر لیں گے اس میں ہلکا سا پریس کریں گے پھر اس کے بعد کارنر کلوز کرتے ہوئے بنائیں گے موسیقی اسی طریقے سے سارے سمجھ سے بنا لیں گے اور اس کو ہم فرائے کریں گے برتن لیں گے اور اس کے بعد اس میں 3 فورت کپ شکر ڈالیں گے اور یہ ہاف کپ پانی ڈالیں گے اور اس میں تھوڑی سی الانچی پاورڈر ڈالیں گے 1 فورٹ اس کو ڈالیں گے اور اس کو چاشنی بنا لیں گے تو یہ اس طرف پری چاشنی بن رہی ہے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نیبو اور اس کو ایک بار چلا دیں گے اور ادھر ہم ساتھ ہی ساتھ سمجھ سے بھی فرائے کر لیں گے بہت ہی ہلکیاں اس پر فرائے کریں گے اس کو ادھر میرے سمجھ سے فرائے ہو رہے ہیں اور ادھر چاشنی بھی تقریباً تیار ہو چکی ہے اور اس کو اتنی ہلکی آنچ پر کرنا ہے کہ اس کی ساری جتنی پرتے ہیں سب اچھے سے اندر تک بلکل کرسپی رہے ہیں اگر تیز آنچ پر ڈالیں گے آپ اس کو تو پیر یہ جو ہے اوپر والی جلدی ہو جائے گی اور اندر کی ساری پرتیں جو ہیں وہ کچھی رہیں گے تو پھر مزا نہیں آئے گا کھانے میں تو اس لئے اس کو بہت ہی ہلکیاں پر فرائے کرنا ہے تھوڑا وقت لگے گا لیکن بہت ہی مزے کا لگے گا کھانے میں دیکھیں یہ کلر ایسے کلر میں نکالنا ہے اس کو اور بہت ہی دیر تک تقریباً یہ سات سے آٹھ منٹ اس میں ہم فرائے کر رہے تھے اور یہ اندر تک کے سارے پرت ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نکال لیں گے پیشو پر نکالیں گے اس کو اور یہ چیز سامو سے فرائے ہو چکے ہیں اب اس کو ہم لوگ یہ چاشنی بھی بن چکی ہے چاشنی اس طریقے کی ہے اب بہت اس کو چیک کرتے ہیں اور بلکل بھی تار نہیں چھوٹ رہا تار سے پہنے والے ہیں لیکن ہلکا سا چٹ چٹا پر ہیں اب یہ سارے سیرے میں سامو سے کو اس طریقے سے کر لیں گے اور پھر یہ ایک ایک سامو سے نکال کر تو یہ میرے سامو سے شاہی سامو سے بن کر کے تیار ہیں اب اس کو فائنلی ہم لوگ اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سب پستا اور بادام اور اس پہ ہم لوگ ڈالیں گے تیل یہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور کھانے میں بہت مزے کا بھی لگتا ہے تو یہ دو طریقے سے ہم نے بنایا ہے اس کو اور اس کی فیلنگ بھی ہم نے بتایا تھی کہ آپ لوگ فیلنگ میں خویا بھی فیل کر سکتے ہیں یا گجیے والے بھی فیلنگ اس میں کر سکتے ہیں بس یہ کی اندر بہت زیادہ میٹھا نہیں ہونا چاہیے تب ہی اوپر شیرے میں مزا آئے گا دیکھیں یہ دو طریقے کے ساموسے بن کے جھٹ پٹ سے تیار ہو گئے اور یہ اگر پہلے سے چیز ساموسا آپ کا بنا فریزر میں رکھا ہوا ہے تو بلکل بھی مشکل نہیں ہے اس کو نکالا اور فرائے کیا اور شیرہ بنا کے ڈال دیا تو آپ لوگ اس ریسپی میں ہی ضرور ٹرائی کریے گا اور بتائے گا کہ آپ کو کسی لگی اور اپنی اگلی فرمائش میرے کامنٹ سیکشن میں کرنا نہ بولیے گا تو چلیے پھر ملتے ہیں صوفیہ اس کو کھاؤ اس میں ایک نئی سی مزیدار ڈش کے ساتھ اپنا خیال رکھیں کا زیاد رکھیں